ہم پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھی بات کوئی نہیں بتاتا اصل بات کیا ہے یہ بتاتا ہی کوئی دیماری ٹیوب بڑی بڑی ہے لیکن ہر بندہ جو ہے اپنا چینل چلانے کے لیے مختلف بات یہ ہے وہ بتاتا ہے کہ اتنے ویوز پر اتنے ویسے ملتے ہیں اتنے ڈالر ملتے ہیں اور اتنے ویوز پر اتنے ملتے ہیں آج میں بات کروں گا ان چند سوالات کے بارے میں جو لوگوں نے مجھ سے پوچھے ہیں سب سے پہلا سوال مجھ سے یہ زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ پہلی تنہا جو ہے میں نے کتنی نکلوائی تنہا جو ہے میں نے نکلوائی تھی وہ ایک سو ڈالر میں نے نکلوائی اور اس ایک سو ڈالر کو آنے میں کتنی دیر لگے وہ تقریباً پورا ایک سال جو ہے وہ میرا چینل چلتا رہا اس کے بعد جا کے مونیٹائز ہوا پھر جو ہے میں نے ایک سو ڈالر جو ہے وہ تنہا نکلوائی پھر ہے دوسرا سوال کہ اس ایک سو ڈالر یعنی جتنی تنہا میرے سیلری میرے کون میں آئی اس میں سے بینک نے کتنے پیسے کاٹے تو جب میں نے میری تنہا پہلی آئی تھی اس وقت پھر ڈالر کا ریٹ تھا تقریباً دو سو اسی روپے تو اس لحاظ سے میری بنتی تھی تقریباً ایک سو ڈالر پہ اٹھائیس ہزار تین سو کے لگ بگ روپے بنتے تھے جبکہ بینک والوں نے اس میں سے کھاٹ لیے تھے تقریباً چار ہزار پہ کھاٹ لیے تھے تو چوبیس ہزار کے لگ بگ جو ہے وہ مجھے پہلی تنہا ملی تھی دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یوٹیوب کا چینل آپ کا مونیٹائز ہونے والا ہے تو کون سا بینک جو ہے وہ سب سے بہتر ہے تو جی میں نے جو پ کنی یہ پہ منговائی تھی یا میں نے اپنا ایڈس Pizza کا ایک Source کا کونٹ بنایا تھا اس میں نے اپنا بنک جو ہے میرا کیونکہ یو بی آل کا ک کو ڈ другиеکروا ہے سیکھئا کونہ کوئی بھی جو ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ کھوتی کرتے ہیں ان کا ایٹی ایم کارڈ والا جو ہے وہ بھی 2700 روپیز کارٹ لیتے ہیں تو اس لحاظ سے سب میں اپنی جو میں نے پہلی پہ لی تھی وہ لی تھی یو بیل بینک سے ابھی دوسری جو ہے میری اس مہینے کی سولہ تریخ یا سترہ تریخ تک وہ بھی جو ہے میں کیش اوٹ کرواؤں گا پھر دیکھیں گے وہ کتنی بنتی ہے اور اس دفعہ یو بیل بینک کتنی کٹھوتی کرتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ایم سی بی بینک جو ہے اس کا اب اکاؤن میں کھلواؤں گا اور انشاءاللہ اپنی تیسری پیج جو ہے وہ ہم ایم سی بی سے نکلواؤں گے نکلوائیں گے تو پھر ایم سی بی سے میں جب پیسے نکلواؤں گا پھر بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کتنی کٹھوتی کرتے ہیں اور ان دونوں میں سے کمپیرزن کرنے سے کون سا بینک بہتر ہے فیلحال جو میرے یوٹیوبر دوست ہیں ان سے جو میری بات لی ہے تو وہ کیونکہ ایم سی بی سے نکال رہے ہیں تو ان نے کہا جی کہ وہ دو ہزار پر کٹھ رہے ہیں ایک ہنڈرڈ ڈالر کے پیچھے لیکن یو بی ایل جو ہے انہوں نے میرے چار ہزار پر کٹھے تھے ابھی جب میرا نیکس ہنڈرڈ ڈالر کا آئے گا تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس مہینے وہ کتنی کٹھوتی کریں گے تیسرا سوال پوچھا تھا جی کہ ایک دوست نے آنے والی تنہا کب آپ کو ملے گی جی مجھے آنے والی تنہا جو ہے وہ انشاءاللہ اسی مہینے اگستری اندر بھی ملنے والی ہے اس کے بارے میں بھی جلد آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ کون سا بینک جو ہے وہ بہتر ہے اس سلسلے میں یو بی ایل اور ایم سی بی بینک جو ہے وہ دونوں بہترین بینک ہیں ایچ بی ایل جو ہے وہ بلکل زیادہ اٹھوٹی کرتا ہے وہ تو بلکل بھی کسی کا کاؤنڈ نہیں ہونا چاہیے تو اس کے بعد اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنی جہاں جو ہے وہ کیوں چھوٹ دی تھی اور اس کی پیچھے بجا کیا تھی اور کیا وہ یوٹیوب کی بجا سے میں نے چھوٹ دی تھی یا کوئی پرسنل ڈیزن تھی تب تک اللہ حافظ